اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جس میں اب اس کو مبینہ طور پر ہی کہتے ہیں کہ آپ کے پارٹی کے بینرز بھی لگے ہوئے ہیں وہاں پر خاتون سے اور کچھ لوگوں سے حلف لیا جا رہا ہے ان کو کیش پیسے بھی دیے جا رہے ہیں تو یہ اس ویڈیو پر کیا رد عمل دیں گے دیکھیں بعد یہ ہے کہ یہ جو سیٹ این اے ون تھرٹی تھری کی یہ سیٹ ہم نے دو ہزار دو میں نائنٹی سیون میں دو ہزار آٹھ میں دو ہزار تیرہ میں دو ہزار ٹھارہ میں ہر دفعہم جیت جاتے ہیں وہ سیٹ اور آرام سے جیت جاتے ہیں یہ ہماری بڑی پکی سیٹ ہے دوگ صاحب یہ تھوڑا سا آپ کو ذرا روکوں گا میں یہاں پہ تھوڑا سا سگنلز آپ کے ڈروپ اور آپ کو ریکنیکٹ ہم کرتے ہیں پھر آپ سے یہ سوال میں دوبارہ کرتا ہوں تاکہ آپ کی آواز ناظرین تک پہنچ سکے اب امجد صاحب یہ ویڈیو سامنے آ گئی ہیں چاہے آپ اس الیکشن کا بڑا حراس پارٹ نہیں ہیں آپ کی کینڈگیٹ باہر ہو چکے ہیں لیکن یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہیں اب حکومت ہے وقت آپ ہیں آپ کے پاس پوری مشینری ہے آپ کے پاس نادرہ بھی ہے آپ نادرہ کے ذریعے یہ تمام فوٹیجز دیکھ کر ان لوگ کو شناک کر کے سامنے لا سکتے ہیں ان کو سزا دے سکتے ہیں پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں کیا انہی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے یا پھر یہ کوئی تیسری قوت ہے جو اس وقت یہ سرگرم ہے تو حکومت کیوں حرکت میں نہیں آ رہی ہے اس کے خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا افریدی صاحب نے ایک بات کی افنان اللہ صاحب نے افران اللہ صاحب افران اللہ صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بات جیتے یا ہار کی نہیں ہے بات ہے کہ ووٹ کو جو ہے عزت ہے وہ اگر نوڈ سے عزت دینی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے یہ کرپ پریکٹیسز میں آتا ہے کہ آپ ایک کپ آف ٹی بھی کسی کو آفر کرتے ہیں دیورنگ الیکشن تو یہ کرپ پریکٹیسز کلاتا ہے اس کا پورا سیکشن ہے الیکشن لاؤز میں جو رولز ہیں اس کے نیچے یہ پورا ایک سسٹم موجود ہے کہ آپ نے کیسے آپ کا بیہیوئر کیسے ہوگا اور دیورنگ الیکشن پروسس جو ہے آپ کا کانڈیکٹ کیسے ہوگا جو الیکشن لڑنے والے جو آپ ویڈیو میں نظر آرہے یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود مورے ہیں لیکن اصل بات جو ہے کہ نون لیگ کے جو ہے ان کے اصل جو ہے باپ ہیں وہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انٹروجیشن ہونی چاہیے اور انہوں نے یہ جو کبھی فیل کیا ہے ووٹ خریدنے کا اس کا مطلب ہے کہ آپ جو الیکشن پروسس ہے دیکھیں مونیکہ لوینس کی جو تھی اس کا کیس بڑا سمجھتا آپ کو یقین ہے اور آپ نے تیہ کر لیا فیصلہ کر لیا کہ یہ نون لیگ کے ہی لوگ ہیں اور ہیں تو پھر یہ کس سطح کے لوگ ہیں ظاہر ہے اس سے مطالق تحقیقات اور تفصیلات سامنے لانے تو حکومت کا کام ہے ارباب ہم تو نہیں ہیں یہ دونوں پارٹی سے دیکھیں ہمارا امیدوار تو آؤٹ ہو گیا اس کے ٹیکنیکل بیسس کی اوپر یہ دونوں پارٹی ہے ایک نون لیگ کے لوگ ہیں تو میں نے پہلے کہا کہ اصل سزا تو میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ کو جانی چاہیے اور ان کو اسپٹ کرنا چاہیے کہ اس سسٹم جو ہم آج ای وی ایم کی بات کرتے ہیں ہم الیکشن ریفارمز کی بات کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان جب بہت اچھا رہاں کو معلوم ہے کہ انہوں نے رگنگ کیسے کرنی ہے اور ووٹ کو کیسے خریدنا ہے چلیں افنان صاحب کا کنیکشن دوبارہ بہال ہوگی ہے افنان صاحب سے ان کی بات بھی ادھولی رہ گئی تھی افنان صاحب انہی بات بھی آپ مکمل کر دیجئے گا اور یہ حکومت پاکستان طریقہ انصاف تو اس میں پارٹیسپیٹ کر ہی نہیں رہی ہے اب اگر آپ اس ویڈیو کو ڈس اون کرتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے پیپلز پارٹی پر آپ الزام لگائیں گے یا حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کس نے کیا یہ سب اگر یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں اور یہ ایک فیبریکیٹڈ ویڈیو ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کے موہ کورڈ ہیں کسی کا کوئی ایک کا موہ کورڈ نہیں ہے ویسے آپ لاہور چلے جائیں تو سارے موہ کسی ایک کا بھی آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے وہاں پر ماسک پہنے ہوگی چند لوگ ماسک پہنے ہو رہے ہیں اس میں سارے ماسک پہنے ہیں ایک بندہ بھی آپ ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے یہ اور حکومت ایڈنٹیفائی کر کے بتائیں نہ کون لوگ ہیں یہ تو اب ان کا کام ہے انویڈکیشن کریں الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر گولے لیا اور میں ایک اور بات میرے بھائی نے بڑی اچھی کی کہ یہ کرپ ٹریکٹسز میں آتا ہے پیسے دینا اور یہ تو مورے ہیں پیچھے کوئی اور ہے یہ بہت اچھی بات عملت صاحب نے کی لیکن جب علی امین گنڈا پور کشمیر الیکشن میں پورے پاکستان کے سامنے پیسے دیتا ہوا نظر آیا تھا اس وقت جو ہے عمران خان نے کیا ایکشن لیا اس کے خلاف یہ ہم مجھے بتا دے ہیں کہ یہ ایکشن لیا گیا اور مجھے یہ مہین ہے کہ حمجد نیازی صاحب یہ بات عمران خان صاحب کے ہم سامنے ریس کریں گے کہ کیسے ہے کہتے ہیں یہ علی امین گنڈا پور پیسے دیکھے ہیں کہتے ہیں الیکشن میں وہ اپنا ووٹ سریدتا رہا اور اس کا اگر اس کا ایسا حشر کرے کہ باگی سارے ڈھر جائیں کوئی نہ کرے یہ بات یہ کہنا کہ دوسروں کے اوپر آپ دال دیں ہر چیز میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری یہ شہباز گل یا کوئی اس طرح کوئی کسی نے یہ کوئی کارنامہ انجام دیا ہے یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے نہ اس کی کوئی دلیل سمجھ میں آتی ہے ہمارا محبتہ جن سے تھا وہ ہی نہیں عمران خان صاحب یہ صرف یہ اس ویڈیو کو آپ فیبریکیٹڈ کہہ رہے ہیں یا وہ جو پیپلز پارٹی والی ویڈیو آئی ہے اس سے مطالق بھی آپ کا یہی موقع ہے کہ وہ بھی فیبریکیٹڈ ہے یا پھر وہ ریال ہے جس میں ان کے لوگ لوگ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ پیسوں کی آفر کر رہے ہیں ووٹس کے لیے دیکھیں میں اس میں بڑا سکتنی رہا اپنینن جید میں آرہو امجی صاحب آپ کی طرف آرہو فرندے کروا لیں فرندے کروا لیں اور پھر جو لوگیں ان کے خلاف انویسٹیگیشن کریں اور پتہ چل جائے اگر ہمارے لوگیں تو آپ صدا دے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے ہماری ویڈیو فیبریکیٹڈ ہے پیپلز پارٹی کے اگر کسی مندے نے کیا ہے یا نہیں کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں آپ ایڈنٹیفائی کر کے اس کی انویسٹیگیشن کرائیں اور آپ کا تو تھوڑا کلوز مقابلہ تھا لیکن پیپلز پارٹی نے تو دوہزار اٹھارہ میں یہاں سے چھہہزار ووٹ بھی نہیں لیے تھے لیکن پیپلز پارٹی جو ہے ان کے کسی نمائندے سے آپ یہ بات پوچھیں ضرور میرا اداتی طور پر جو ایکسپیرنس رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ مطلب کہ یہ اس کو آپ خارج امکان نہیں کر سکتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو بھی سکتا ہے کہ ہوا ہو ہو سکتا ہے لیکن اب اس کو پر میں کیا کومنٹ کروں جہاں تو ان لوگوں کو پکڑے ہیں کہتے ہیں جنہوں نے جن کی اگر ان کو ایڈنٹیفائی کریں ان کو پکڑے پاتا چل جائے گا اگر ہمارا بندہ ہمارا ہوتے دار ہے کوئی ہوتے دار ہوگا کوئی پارٹی کا ورکر ہوگا تو وہ دو منٹ میں پاتا چل جاتا ہے بلکل تو وہ ان کا بھی پچھل جائے گا تو یہ ورنہ ادر وائز یہ بحث جو ہے یہ یہی ہے کہ میرا ہے میں آپ کو کہتا رہا ہوں تو اس کا حل یہی ہے کہ امجد نیازی صاحب ظاہر ہے آپ حکومتیں اس کا فورنزک کرائیں اور اگر ان کا کوئی اس میں کیونکہ سب کے چہرے بازے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ان کا ریکارڈ آپ کو مل جائے گا اور اگر ان لوگ کا تعلق نون لیگس ہے یا ان کے کوئی عدیدار ہیں تو یہ سامنے لائیں اور پھر آزاد کشمیر والی الیکشن پر جو کمنٹ کیا افنان صاحب نے اس کا بھی آپ بتا دیجئے گا اس پر بھی کمنٹ کر دیجئے گا کہ وہاں تو خود علی امین گنڈاپور صاحب نے کیش دیا تھے پیسے اور ویڈیوز بھی سامنے آئی تھی اور سب کچھ تھا ارباب علی امین اس کا جو معاملہ تھا وہ آپ کو پتہ جلسہ عام تھا اس کے اوپر الیکشن کمیشن اگر کوئی بات کی تھی کوئی ایکشن لیا تھا تو ہم نے کوئی ریجسٹ نہیں کیا تھا علی امین صاحب حضی صاحب کو آپ کو شہد یاد نہیں آرہا وزیراعظم صاحب خود ان کو حلقے میں لے کر گئے تھے اسٹیج پر بٹا کر ان سے تقریر کرائی تھی اس کے بعد انہوں نے لطیفہ بھی سنایا تھا اس پر وزیراعظم ہسے بھی تھے نہیں وہ اس حلقے میں تو نہیں گئے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو کارکون ہے اس کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں پانچ پانچ چہ چہ ہزار دو دو ہزار کے ایک ایک بندے سے ووٹ لے لازمی بات ہے کسی نے اس کو اتنے پیسے تو دی ہیں نا جس کی بنیاج پہ وہ لوگوں سے ووٹ خرید رہا ہے ان کے ضمیر خرید رہا ہے اور ضمیر میں سمجھتا ہوں یہ چلو میرے بھائی نے ایک بڑی خوبصورت بات کیا سب تو کیا ہے نا کہ اگر ہمارے لوگ ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ فوراں اپنے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ویڈرا کرتے نہیں ایکسپٹ نہیں کیا حمزہ صاحب ڈاکٹر افنان صاحب نے ایکسپٹ نہیں گیا انہوں نے کہا کہ بلفرز اگر ہی ان کے لوگ ہیں تو آپ فورنزک کرائیں تاکہ پتہ تو چلے کون ہے انہوں نے ازیوم کیا ایکسپٹ نہیں کیا انہوں نے بیسکلی تو بیسکلی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی نے ایک چیز تو ثابت کر دی ہے نا کہ کسی کی دم نہیں رہی کسی کی چوچ نہیں رہی تو یہ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں تو حقائق بھی سامنے آ چکے ہیں اور قوم نے چہرہ دیکھ دیا کہ یہ الیکشن پروسس کون سا چاہتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی